السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں افریدی بابا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیرت سے ہوں گے آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حضر ہوں اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ حکومت پاکستان یعنی گورنمنٹ آف پانجاب نے پی ایش ڈی سکوازرشپ کا اعلان کیا ہے تو آپ لوگ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں کون کون الیجیبل ہے اور کون کون سی یونیورسٹیز میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے آپ لوگوں کو مکمل دیکھنے مائے ملے گی اور چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ آپ کے سکرین پہ جو ریڈ بٹن دیکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں نے اس کو پریس کرنا ہے اور ساتھ بیل آئیکن بھی دبائی تاکہ آپ کو ہر وقت کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے تو شلطے ہیں یہاں پہ آپ لوگ میرے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں دہ پانجاب ایجوکیشنل انڈومینڈ فاند یعنی پیف اور یہ جو ہے چیف منیسٹر میرے سکوڈر شیپ پروگرام یعنی سی ڈیبل ایس ہائی ریڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف خیبر پختون خواہ اور یہ جو ہے ری اڈوٹیزمنٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ یہ جو ہے فولی فاند ہے اور انٹرنیشنل سکوڈر شیپ ہے یعنی پی di طلابہ کیلئے اور اپلکیشن جو ہے دوہزار بائس اور ترائز کیلئے تو یہاں پہ آپ لوگ اس کے اے لیے اپلائی کس طریقے سے کرنا ہے رنگٹ یونیورسٹی آپ لوگوں نے کسی طریقے سے دیکھنا ہے eligibility criteria اور how to apply تو مکمل ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگ میرے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں eligibility criteria students applying for CMS should have تو آپ لوگوں نے اس eligibility criteria کو خود پڑھنا ہے اس کو میں آپ لوگوں کو ویب سائٹ پہ بھی بتاؤں گا اور اس کے مطابق پہ آپ لوگوں نے apply کرنا ہے اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ how to apply تو apply کیلئے آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے download scholarship application form جو ہے آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ سے download کرنا ہے اس کا link بھی میں اپنے description میں ڈالوں گا آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں نے daily fill application form to pf office within the due date date کے اندر آپ لوگوں نے اس form کو fill کرنا ہے اور fill کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو send کرنا ہے اس below address پہ اور اس کا جو last date ہے وہ 31 march ہے تو 31 march پہ تک آپ لوگ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس note کو بھی پڑھئی ہے تو میں چلتا ہوں اور اس link کو open کرتا ہوں وہاں پہ further detail آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے application may be sent to the following address manager international scholarship chief minister merit scholarship اور آپ لوگوں نے the Punjab educational endement fund یعنی اس پتہ کو آپ لوگوں نے ڈاکھانے کے ذریعے یا ٹیسیس وغیرہ کے ذریعے جس کے ذریعے بھی آپ لوگ اس کو send کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس address کو وہاں پہ لکھ رہا ہے تو میں نے اس link کو جو ہے already open کیا ہے اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیس طریقے سے further process دیکھنا ہے کہ سینیورسٹیوں کو list to agrar جو ہے مکمل detail آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ چلتا ہوں میں نے chrome کو open کیا اور یہاں پہ میں نے already اس website کو open کیا ہے آپ لوگ بھی اس کو open کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے سکرین پہ یہ جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں chief minister phd foreign scholarship آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے پھر اس کے بعد جو eligibility criteria ہے یہاں پہ کہتے ہیں valid phd admission offer from one of the top 50 subject wise university of the world کیوں اس رینکنگ in the preferred subject areas اور آپ لوگ تو اس کو خود دیکھ سکتے ہیں بقایا eligibility criteria not less than یعنی آپ کا percentage جو ہے وہ 60 سے less than نہیں ہونا چاہیے اور یہ بقایا بھی جو ہے maximum آپ کا جو age ہے وہ 35 years سے مطلب قابل ہے قبول ہے اور اس سے اوپر not eligible آپ نے کوئی اور foreign scholarship نہیں لیا ہوگا اور آپ لوگ جو ہے all pakistani national both male and female are eligible to apply یعنی male اور female دونوں اس کے لیے apply کر سکتے ہیں اور بقایا جو ہے existing permanent تو آپ اس کو بھی پڑھئے اور scholarship coverage scholarship میں جو ہے وہ کیا ہوگا آپ کا کیا coverage دے گا تو یہاں پہ 100% tuition fee ہے boarding and loading as per approval rates یہ بھی دیا جائے گا health insurance بھی دیا جائے گا اور آئر فیار یعنی جو ٹکٹ وغیرہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو مہیا کی جائے گی تو یہاں پہ discipline wise allocation of scholarship آپ لوگ اس کو بھی پڑھئے reserve for science discipline اور 20% جو ہے وہ social science اور community arts کیلئے reserve ہے geographical distribution بھی آپ لوگ اس کو دخستتے ہیں 90% scholarship جو ہے awarded to the student of panjab اور 10% اللہ کا ٹکٹ for other federal units of pakistan 10% جو ہے وہ بقایا کہوں گے تو یہاں پہ کچھ ڈاؤن لوڈڈ ہے یعنی فارم سے جو ہے یہاں پہ advertisement بھی آپ لوگ اس کو open کر سکتے ہیں میں اس کو open کرتا ہوں یہاں پہ aid in english یہاں پہ list of subject area یہاں پہ کیوں آس مطلب ranked university open کر سکتے ہیں اور میں اس فارم کو بھی open کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں یا پھینے چھے بھی کچھ ڈیٹیل ہے آپ لوگ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں جو already awarded scholarship ہے تو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کا فارم اور اس کا یہ جو advertisement ہے آپ لوگ اس کو بھی رنگین قدر میں دیکھ سکتے ہیں اس کا advertisement ہے advertisement میں بھی مکمل طریقہ اور detail show اور بیان کیا گیا ہے تو آپ لوگ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں یہ اردو میں آپ لوگ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور میں چلتا ہوں یہاں پہ فارم کے لیے یہاں آپ لوگ دے سکتے ہیں میرے screen پہ اس کا فارم ہے فارم آپ لوگ جب بھی بڑے تو توڑا احتیاط کریں اور آپ لوگوں نے مکمل instruction یہاں پہ جو دیئے گیا ہے اس instruction کو ضرور پڑھئے اور instruction کے مطابق آپ لوگ نے فارم کو فیل کرنا ہے یہاں پہ کچھ یعنی click list ہے آپ لوگوں نے اپنی page ڈی کے جو copy ہے پھر artist copy of cnac وی پھر passport size پھر artist copy of all educational document cv پھر copy of research پروپوزل ہے اور اس کے بعد income افی ڈیوٹ تو یہ مکمل ڈیٹیل آپ لوگ نے اس فارم کے ساتھ یعنی ٹک جائیں گی تو آپ لوگوں نے اس کو خط پڑنا ہے اور پھر اس کے مطابق آپ لوگوں نے اس کو جو ڈیٹرس بتایا یعنی آپ لوگوں کو اس ایڈرس پہ آپ لوگوں نے بیجنا ہے اور یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں کیونکہ چینل سبسکرائب شن ضروری ہے تاکہ ہمیں بھی حوصلہ ملے تینک یو ان تینکس فار واشنگ